الحمدللہ انقلاب اسلامی امام خمینی وہ ہستی ہیں جنہوں نے آشورہ و کربلا کی حقیقت اور فلسفہ بشریت کو سمجھایا مسلمانوں کو سمجھایا اور خصوصا تشیعوں کو سمجھایا شیعہ کو سمجھایا ایک طبقہ متوجہ ہوا ہے اس مقصد کی طرف اور اس کے بعد تبدیلی آئی ہے رسوماتی ازاداری اور رسوماتی زیارت وہ نظریاتی ازاداری نظریاتی زیارت اور بامقصد ازاداری و بامقصد زیارت میں تجارتی حالت سے تبدیل ہو کر بامقصد میں جا رہی ہے اور اس کا ایک بڑا نمونہ ان آخری چند سالوں میں جو اربعین کی شکل بنی ہے اجتماعی توجہ دنیا بھر کی آئی ہے جس میں عراق اور ایران اور اس کے علاوہ دیگر ممالک سے اور ایک اچھی خاصی تعداد پاکستان سے شریک ہوتے ہیں اور جو آئیمہ اطہار کا مقصد تھا ازادار اور زیارت سے وہ آج جو کچھ شروع ہوا ہے اس کے قریب لگ رہا ہے یعنی ابھی وہ مقصد پورے طرح سے نہیں ازادار اور زیارت میں نمائع ہوا واضح نہیں ہوا لیکن قریب لگ رہا ہے یہاں اس صورت میں ہوگا کہ جب علماء جو سمجھتے ہیں مقصد ازا کو بھی اور مسجد مقصد سیارت کو بھی اور اہل علم دانشور مومنین متدینین و جوانان آگاہ اور بیدار و باشعور اگر وہ اس میدان کو سمح لیں تو یہ عمل زیارت سیدو شہدہ اور عزائے سیدو شہدہ اپنی اس جہد کی طرف منتقل ہو جائے گا اور ہو رہا ہے لیکن اگر انہوں نے کتاہی کی اور یہ بھی فقط سواب کی طرح سواب کے لیے اور تاجروں کے ذریعے کرنا شروع کیا عزاوہ زیارت تو پھر جس طرح دیگر دینی شعب کاروباری بن گئے ہیں پیش آوروں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے انہیں استعمال کیا ہے سیاست اور تجارت کے لیے عربائین کی زیارت اور عربائین کی عزاوی سیاست اور تجارت کی طرف چلی جائے گی اس وقت عربائین کے بارے میں دشمنان دین دشمنان تشیع شدید احتمام ہے ان کا ہر سال عربائین کو روکنے کے لیے عربائین کے اس اجتماع کو مختل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے حربیں استعمال کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں اس لفہ بھی ایسا ہی ہے عربائین کے سے پہلے عراق کے اندر ایسے سیاسی عمل کیے گئے جس سے عربائین کو متاثر کرنے کی کوشش کی چونکہ زیارت عربائین کے لیے مومنین کی خواہشی ہوتی ہے کہ ہم سب کربلا میں حاضر ہوں اور نجف سے جائیں پیادہ روی کر کے کربلا تک اور یہ عمل بہت عظیم ہے لیکن اس میں ظاہر ہے مختلف ملکوں سے جانا پڑتا ہے مختلف کاروباری لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح بعض مذہبی لوگ جو اپنی دکانداری کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں عزائے امام حسین علیہ السلام کو اور زیارت امام حسین علیہ السلام کو اور شدت ہے اس میں رجحان شدید ہے کہ اس کو سیاسی اور کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور شدید مشکلات ان لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں جو اس زیارت سید الشہدہ اور عزائے سید الشہدہ کو مقصد عزا اور مقصد زیارت کے قریب لانا چاہتے ہیں یعنی وہ انقلابی علماء یا انقلابی جوان یا انقلابی گروہ جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مکتب کے تربیت یافتہ ہیں ان کے لیے محول تنگ کیا جاتا ہے انہیں اس طرح سے محول بنایا جاتا ہے کہ میدان کاروباریوں کے ہاتھ میں رہے اس عمر کی طرف توجہ رہے اربعین ظاہر ہے یہ ایک عالی نمونہ ہے اور انشاءاللہ یہی ایک دن تبدیل ہو جائے گا اسی تحریک میں جو سید الشہدہ نے آغاز کی تھی یعنی ابھی اربعین زیارت و عزا دونوں ثواب کے حصول کے لیے ہے اور اربعین میں جو محول وہاں بنایا جاتا ہے وہ مالش کھانا پینا اور خدمات اور یہ سرفسز جو دی جاتی ہیں اور لی جاتی ہیں اور جو ظاہرین جاتے ہیں واپس آ کے یہی تذکرے کرتے ہیں ہر چند ظاہرین کو دینا سہولت دینا یہ مناسب ہے لیکن ابھی اسی حد تک پہنچا ہے یہ کام لیکن یہ آگے بڑھ کے اس جہد کو اختیار کر لے گا جو سید الشہدہ نے قیامِ آشورہ میں اختیار کی تھی یعنی یزیدیت اور تاغوت کے خلاف ملوکیت کے خلاف ستم کے خلاف ظلم کے خلاف یہ اربعین اس طرف تبدیل ہو جائے گا عالمی ظلم کے خلاف چونکہ یہ عالمی اجتماع ہے عالمی اجتماع عالمی ظلم کے خلاف تحریک میں بدل جائے گا یہ دشمنوں کو پتا ہے مومن چونکہ کاروباریوں کے چنگل میں گرفتار ہیں سیاسیوں کے چنگل میں گرفتار ہیں ابھی متوجہ نہیں ہے کہ یہ عالمی اجتماع عالمی آشورہ ہے عالمی قیام ہے عالمی ظلم اور عالمی یزیدیت کے خلاف اس کے ساتھ ساتھ یہ مقامی بھی ہے عزاداری اور اربعین اور آشورہ مقامی عزا اور مقامی زیارت اور مقامی مجالس بھی ان کا رخ مقامی ظلم کی طرف ہو مقامی یزیدیت کی طرف ہو خب یہ شعور انقلاب نے دیا ہے لیکن کاروباریوں نے زیادہ محنت کی ہے زیادہ انہوں نے میدان اختیار میں لے لیا ہے انقلابی جو دعوے رکھتے تھے وہ بھی کاروباریوں سے زیادہ متاثر ہوئے اور ان کے پیروکار بن گئے اور یہ عمل ہر ملک کے اندر جس صرف نائجیریہ میں ہوا عزاداری وہاں پر ابتدا میں اپنے بہت ہی بچپنے میں تشیعہ ہے نائجیریہ کا لیکن اسی حالت میں اتنا نمائع ہوا چونکہ اس کے اندر کوئی شائبہ نہیں تھا نائجیریہ کے تشیعہ میں اور پاکستان کے تشیعہ میں کیا فرق ہے کہ نائجیریہ کے تشیعہ میں رہبر فقط سید علی خامنی ہے پاکستان کے تشیعہ میں ایک ہزار مجدہ دخیل ہیں وہ کنفیوز نہیں ہیں انہیں پتا ہے کہ عزا کیا ہوتی ہے عزاداری کیا ہوتی ہے زیارت کیا ہوتی ہے تشیعہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے تشیعہ کاسبوں کے گرفتار ہے کاسبوں کے ہاتھوں میں تاجروں کے ہاتھوں میں پیشاوروں کے ہاتھوں میں سیاسیوں کے ہاتھوں میں یہ ہزار آفتوں میں مبتلا ہے وہ خالص ہے البتہ وہاں بھی توجہ ہے آہستہ آہستہ یہ سارے دھڑے ایم آئی سکس کے مجتحدین ایم آئی سکس کے مبلغین ایم آئی سکس کے متحرکین یہ سارے وہاں پہنچ رہے ہیں نائجیریا کی طرف لیکن ابھی تک وہ محفوظ ہے پاکستان ہندوستان یہ کب کا یہ برطانیہ کے جنگل میں جا چکا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بہتر کر سکتے ہیں نکھار پیدا کریں اپنے تشیعوں میں اور اس کو خالص حسینی بنائیں عزائی حسینی اور زیارت حسینی بنائیں مقامی عزا مقامی ظلم کے خلاف عالمی عزا عالمی ظلم کے خلاف اور پھر اس طرح یہ عزا متصل ہو جاتی ہے پاکستان کے ایک گھوں میں ہونے والی مجلس عربین کے عالمی اجتماع سے جڑ جاتی ہے یہ اس کا حصہ بن جاتا ہے چونکہ جو کام وہاں ہو رہا ہے وہی دور دراز گھوں میں ہونے والی مجلس میں بھی ہو رہا ہے جہت ایک ہو جاتی ہے اور یہی امامت کے لیے میدان ہموار کرنا اسی کا نام ہے ظہور امام کے لیے ظہور امامت کے لیے ظہور نظام امامت کے لیے آمادگی اسی چیز کا نام ہے یعنی یہ عزا و زیارت جو ابھی کاروباریوں نے اس کو کمرشل بنا دیا ہے یہ دراصل ظہور امامت اور قیام امامت کا ایک ذریعہ ہے طریقہ ہے میتھڈ ہے جو آئیمہ نے بتایا ہے ہمیں لیکن اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے شعور کی ضرورت ہے اور وہ شعور ہمیں کربلا سے ملتا ہے زیارت و عزا امام حسین علیہ السلام کی اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے حج ہے حج سرمشق ابراہیمی سیکھنے کے لیے ہے اس کی مشک کرنے کے لیے ہے زیارت و عزا سرمشق حسینی ہے امام حسین علیہ السلام کے عمل کی مشک کرنے کا نام زیارت و آشورہ ہے تو حج و عزا و زیارت یہ وہ طریقے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ نے اور رسول اللہ نے انبیاء نے اور آئیمہ اعتحار نے اہل البیت نے یہ امت کی تربیت اور پرورش کے لیے قائم کیے ہیں حج بھی کاروباری کمرشل ہے مکمل کمرشل حج ہے اور اس میں رکن حج وجہ نہیں لاتے قرآن کی نس کے مطابق رکن حج برات از مشرقین ہے تاغود سے دوری تاغود سے اعلان برات ولا تعلقی ہے اور جو ممنوع ہے اور نہیں کرتے اور کاروباری کرنے بھی نہیں دیتے حج کے مناسق کی ایک کتاب میں ایک فتوہ بھی نہیں ہے اتنے مجتہدین کی کتابیں حج کے مناسق اور فتوے ہیں قرآن کی نس کا فتوہ ایک بھی موجود نہیں ہے کسی کی کتاب میں سوائے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے کتاب میں وہ اسی طرح عزا کے بارے میں بہت کچھ ہے بہت کچھ جذباتیت ہے لیکن جو روح حسینی ہے جس طرح حاج میں روح ابراہیمی کم نظر آتی ہے عزا و زیارت میں روح حسینی کم نظر آتی ہے یہ جن کا فریضہ ہے وہ اس کو کریں اور کر رہے ہیں الحمدللہ سختیوں کے باوجود رکاوٹوں کے باوجود عربائین کے اس اجتماع کو جن نے یہ عمد کر کے یہ اجتماع قائم کیا ہے سب کو معلوم ہیں کون ہیں کس حسنی نے یہ کیا ہے اور کس کے ذریعے سے ہوا ہے یہ سارا کچھ شعور انشاءاللہ وہ اس کو قائم رکھیں گے لیکن اپنی ہاتھ تک جن کا فریضہ ہے وہ اسے قائم رکھیں انشاءاللہ ہاتھ تک جن کا فریضہ ہے